بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا کہانی کا نیا ٹاپی شروع ہو گیا ہے اس کا نام ہے شہزادہ نوشے روان کل کی کہانی میں ہم نے دیکھا تھا کہ بادشاہ نے شادی کر لی تھی دلارام کے ساتھ اور آج کی کہانی ان کی شادی کے بعد کے واقعات پر مستقل ہے تو آئیے پڑھنا شروع کرتے ہیں شہزادہ نوشے روان دلارام سے شادی کے بعد بادشاہ نے گزرچ مہر کو حکم دیا کہ علم نجوم کے ذریعے معلوم کرو کہ ہمارے تخت و تاج کا وارث کب پیدا ہوگا بزرچ مہر نے حساب لگایا اور بادشاہ کو خوشتبری سنائی کہ اسی سال شہزادہ پیدا ہوگا اس کی سلطنت بہت بڑی ہوگی اور وہ سو برس تک نہایت شان و شوقت سے حکومت کرے گا دنیا کی بہت سی سلطنتیں اور بادشاہ اسے خراج ادا کریں گے خراج کا مطلب ہوتا ہے ٹیکس ٹیک ہے ٹیکس ادا کریں گے بادشاہ کو بعد یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوا کچھ عرصے بعد بادشاہ کے ہاں یہ خوبصورت شہزادہ پیدا ہوا بادشاہ نے یہ خبر سنی تو تمام ملک میں سات روز تک جشن منانے کا حکوم دیا ہزاروں قیدی رہا کیے گئے غریبوں کو کھانا کھلایا گیا اور خوب خیرات کی گئی رات کو سارے ملک میں سراغاں ہوا اور خوشی کے شادیانے بجائے گئے جب شہزادہ پیدا ہوا تو اسی وقت شہر مدائن کے قریب ایک خوش چشمے میں خود بخود پانی جاری ہو گیا اس چشمے سے بادشاہ کے لیے کسی زمانے میں پینے کا پانی لے جائے جاتا تھا بادشاہ نے بزرج مہر سے کہا کہ شہزادہ کا نام تجویز کرو اس نے کہا حضور شہزادہ بہت خوش قسمت اور مبارک قدم ہے اس کے آتے ہی خوش چشمہ رواں ہوا اس لیے میں اس کا نام نوشیروان کرتا ہوں بادشاہ نے یہ نام بہت پسند کیا اور بزرج مہر کا مو موتیوں سے بھگ گیا یہ مو موتیوں سے بھگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو مو کھولا اور اس کو موٹی ڈال گیا بلکہ یہاں مہابرتا یہ بات پہ گئی ہے کہ اسے مالا مال کر گیا اس کو بہت انام دیا نوشیروان کی پیدائش کے گیارہ روز بعد بزرج مہر کو معلوم ہوا کہ حبشی غلام بختیار کے گھر میں بھی لڑکا پیدا ہوا ہے آپ کو یاد ہے نا حبشی غلام نے وزیر سے شادی کرائی کی ان کے ہاں بھی لڑکا پیدا ہوا ہے یہ لڑکا وزیر القش کا نواسہ تھا بزرج مہر بختیار کے گھر گیا لڑکے کو دیکھا اور اس کا نام بختک رکھا جب نوشیروان چار برس کا ہوا تو بادشاہ نے بزرج مہر سے کہا کہ شہزادے کی تعلیم کا بندوبست ہونا چاہے اور یہ کام تم سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا نوشیروان کو بزرج کے حوالے کر دیا گیا اور اس نے شہزادے کو پڑھانا شروع کیا چند روز بعد بزرج مہر نے بختیار کے بیٹے بختک کو بھی پڑھانے کے لیے گلوایا اور ان دونوں کو چند برس کے چند برس کے اندر اتنے علم سکھا دیئے کہ بڑے بڑے عالم فاضل حیران رہ گئے لیکن نوشیروان اور بختک میں فرق تھا نوشیروان نہایت ذہین فرما بردار خوش اقلاق اور خوبصورت تھا اور بختک بدصورت بدتمیز بدنزاج تھا اس کا دماغ بھلائی کے کاموں کے بجائے برائی کے کاموں میں زیادہ چلتا تھا اپنے استاد بزرج مہر کی بیزتی کرنے میں اسے بڑا مضاہ کرتا جان جان کر ایسی حرکتیں کرتا کہ بزرج مہر کو ستما پہنسے مگر وہ خاموش رہتا کوئی نصیحت بختک پر کارگر نہ ہوتی اور وہ منمانی کرتا وہ اپنی ماں سے کہا کرتا کہ بزرج مہر نے میرے نانا کو مروایا ہے میں اسے بدلہ ضرور لوں گا نوشیروان سے بھی اس نے بزرج مہر کی شکایتیں کی لیکن اس نے ہمیشہ اس کو جھڑک دے اور ناراض ہوا وقت گزرتا گیا اور نوشیروان نے بچمن کی منزلیں تے کر کے جوانی کی سرحب میں قدم رکھ دیا اب بادشاہ قباد بہت دورا ہو گیا تھا اس نے سوچا کہ سلطنت نوشیروان کے حوالے کر کے اپنی مقید زندگی ایک کونے میں بیٹھ کر اتمنان سے گزارے اس نے بزرج مہر سے مشورہ کیا اس نے بھی بادشاہ کی یہ رائے پسند دی لیکن یہ مشورہ بھی دیا کہ پہلے نوشیروان کی شادی ہو جائے انہی دنوں چین سے سوداگروں کا ایک قافلہ مدائن آیا اور ان میں سے ایک سوداگر کی بیٹی اور ان میں سے ایک سوداگر کی ملاقات بزرج مہر سے ہوئی باتوں باتوں میں سوداگر نے ذکر گیا کہ چین کے بادشاہ کی بیٹی اتنی خوبصورت ہے کہ کیا کوئی پری ہوگی کیا ہی اچھا ہو کہ نوشیروان جیسے اقل مند خوبصورت اور عالم خاضل شہزادی کی شادی چین کے بادشاہ کی بیٹی سے ہو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدرت نے ان دونوں کو ایک دوسرے کیلئے بنایا ہے سوداگر نے شہزادی کی اتنی تعریفیں کی کہ بزرج مہر سوچنے لگا کہ چین کا بادشاہ بھی بہت بڑی سلطنت کا مالک ہے اور شان و شوقت میں کسی طرح ہمارے بادشاہ سے کم نہیں اگر ان میں رشتداری ہو جائے تو بہت اچھا ہو یہ سوچ کر وہ قباد بادشاہ کے محل میں گیا اور اس سے یہ بات کہی بادشاہ نے بھی اس کی رائے کو پسند کیا اور حکم دیا کہ تم قورن چین جانے کی تیاری کرو اور نوشیروان کی شادی کا پیام چین کے بادشاہ کو دو بادشاہ نے بے شمار ہاتھی گھوڑے اور گیرے جواہرات تحفے کے طور پر گزرج مہر کے ساتھ کر دیئے ان کے علاوہ ایک ہزار حقش غلام اور سباہی بھی اس کے ہمراہ روانہ کی چین کے بادشاہ کو خاقانِ آزم کہتے تھے اسے جب پتا چلا کہ ایران کے بادشاہ کا وزیر آ رہا ہے وہ بہت خوش ہوا اور اس کے استقبال کے لیے اپنے فوجی سرداروں اور چار بیٹوں کو بھیجا ان لوگوں نے بڑے عدب اور احترام سے گزرج مہر کا استقبال کیا اور اسے خاقانِ آزم کے درپار میں لے گئے گزرج مہر نے بادشاہ کو جھکر سلام کیا اور جو توحفے لائے تھا پیش کیے خاقانِ آزم نے اسے اپنے قریب پٹھایا اور باتیں گرنے لگا گزرج مہر نے خاقانِ آزم سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور نوشیرواں کی اتنی تعریفیں کی کہ وہ اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے رضا مند ہو گیا اور کہا کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ نوشیرواں جیسے شہدادہ میرا دامار ہو اس نے اسی وقت اپنے درباریوں اور سرداروں کو حکم دیا کہ شادی کی تیاری کی جائے گزرج مہر خاقانِ آزم سے رقصت ہو کر اپنے ملک میں آیا اور بادشاہ قباد کو یہ خوش خبری سنائی کہ چین کا بادشاہ اپنی بیٹی سے نوشیرواں کی شادی کرنے پر آمادہ ہے قباد بہت خوش ہوا اور یہاں بھی شادی کی زور شور سے تیاریاں ہونے لگیں ملک میں ہر طرف خوشی کی لہر دوری تین ماہ بعد نوشیرواں کی شادی بڑی دھوم دھام سے چین کی شہزادی مہر انگیز کے ساتھ ہو گئی چین کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کو جہز میں سونے چاندی کے اتنے زیور اور برطن دیئے جن کا شمار ممکن نافع اس کے علاوہ آلہ درجے کے ریشن کی دس ہزار پوشاکیں بھی دیں ایک ہزار نونڈی غلام بھی شہزادی کی خدمت کے لیے چین سے بھیلے گئے دونوں ملکوں میں کئی ماہ تک شادی کا جشن ہوا ایک دن اوباد بادشاہ نے بزرج مہر کو گلایا اور کہا ہم دیکھ رہے ہو کہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں حکومت کا کام سنبھالنا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ حکومت اپنے بیٹے نوشیرواں کے سپورت کر دوں تمہاری کیا رائے ہے مجھے حضور کی رائے سے اتفاق ہے گزرج مہر نے عدد سے جواب دی نوشیرواں کو تخت پر بٹھائیے اور سلطنک کا کام میں سنبھالنے دیجئے لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں اجازت کو تو عرض کرو ہاں ہاں پڑے شوق سے کہو باقشاہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تخت پر بٹھانے سے پہلے نوشیرواں کے ہاتھوں میں ہکڑی اور پاؤں میں بیڑی پہنا کر جس کو چالیس دن قید کھانے کی تنگ اور اندھیری کوٹٹی میں رکھا جائے یہ سن کر بادشاہ قبار سخت حیران ہوا اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ آخر اس حرکت کا مطلب کیا ہے کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ تمہاری کوئی بات دھی دانائی سے خالی نہیں ہوتی اس میں بھی نوشیرواں کے لیے کوئی بھلائی اور بہتری ہوگی تمہیں پورا اختیار ہے جو چاہو کرو مزرج مہر نے بادشاہ سے اجازت پا کر اسی روز شہزادہ نوشیرواں کا شاہی لباس اتروایا اتروا کر اسے قیدیوں کیسے کپڑے پہنائے ہاتھوں میں لوہے کی ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالیں اور خیت کانے میں بھیجوا گیا چالیس دن تک شہزادہ کے ساتھ خیت کانے میں اوری سلوک ہوا جو دوسرے قیدیوں کے ساتھ ہوتا تھا اکتالیس میں دن گزرج مہر گوہے پر سوار ہو کر وہاں آیا شہزادہ کو قید کانے سے نکالا اور حکم دیا کہ وہ بھوڑی کے آگے یہ دیکھیں بھر کیا تصویر ہے یہ چھیکے گھوڑے کے آگے پیدل سیلے اسی طرح بازاروں میں اسے گھماتا پھراتا بادشاہ کے محل پر آیا پھر کوڑا مانگا کر زور سے تین گھوڑے شہزادہ کی پیٹ پر مارے تکلیف اور درد سے نوشیروہ کے آنسوں نکل آئے لیکن اپنے استاد کا اتنا روب اس کے دل میں تھا کہ وہ درہ بھی چون آکیوس نہ اس کام سے فارغ ہو کر گزرج مہر نے دلوار نکال کر شہزادہ کو دی اور عدد سے گردن شکا کر کہا یہ شہزادہ یہ گردن حاضر ہے میں نے آپ کی شان میں جو گستافی کی ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس دلوار سے میری گردن اڑا دی جائے نوشیروہ ہس پڑا بزرج مہر کو گلے سے لگایا اور کہنے لگا آپ میرے استاد ہیں آپ کے مجھ پر اتنا احسان ہیں کہ ان کا بدلہ میں زندگی بھر سکانے نہیں سکتا اگر آپ نے مجھے چالیس دن قید کھانے میں رکھا بازاروں میں پیدل پھرایا اور پوڑے مارے تو ضرور اس میں میری کوئی بہتری ہے لیکن میں نہ سمجھ سکا بزرج مہر نے نوشیروہ کی پیشانی پر بوسا دیا اور کہا میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ تم انقریب اپنے باپ کی جگہ اس سلطنت کے مالک بننے والے ہو تخت و تاش تمہارے حوالے کر دیا جائے گا اور تم بادشاہ کہلاؤ گے میں نے تمہیں قید میں اس لیے رکھا کہ تمہیں معلوم ہو کہ قید کھانے میں کیسی کیسی تکلیف ہیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور تم کسی بے گناہ کو قید نہ کرو دوسرے یہ کہ جو غلام اور خادم خدمت کریں اور تمہاری سواری کے آگے آگے دوئے ان کی قدر کرو تیسرے یہ کہ کسی کو بے قصور مت مارو تم نے خود کھوڑوں کی مار کا مدچک لیا ہے اس لیے مجھے یقین ہے کہ آئندہ کسی بے گناہ کو کھوڑوں کی سلدہ نہ دو گے چند روز بعد نوشیروہ نہایت دھوم دھام سے تخت پر بیٹھا بادشاہ قباد نے اپنے ہاتھوں سے شاہی تاج اس کے سر پر رکھا اور دعا دی تمام فوجی سرداروں امیروں اور وزیروں نے نظریں پیش کی اور وفاداری کا حلق اٹھایا نظریں کا مطلب کیا ہوتا ہے وہی تحفے تحائیو دیں نوشیروہ نے بزرج مہر کو اپنا وزیر آدم مقدر کیا اور اہد کیا کہ بزرج مہر سے مشورہ کیے وغیے کوئی کام نہ کرے گا بزرج مہر کو اب حقش غلام بختیار سے کیا ہوا بادہ یاد آگیا اگر تمہارے گھر پیٹا پیدا ہوا تو اسے وزیر بنوا دوں گا وہ بختک کو لے کر آیا اور اسے بھی سفارش کر کے وزیر بنوا دیا جب تک نوشیروہ کا باپ آباد زندہ رہا نوشیروہ انصاف سے حکومت کرتا رہا ریایا خوشحال تھی لیکن جو ہی آباد کے آنکھیں بند ہوئیں نوشیروہ عیش و عشرت میں پڑھ کر سلطنت کے کاموں سے غافل ہو رہا ہر طرف رشوت اور ظلم ہونے لگا سرکاری افسر غریب لوگوں کو پریشان کرنے لگے چوریاں اور ڈاکے عام ہو گئے بختک وزیر نے نوشیروہ پر کچھ ایسا جادو کر دیا تھا کہ وہ اسی کی بات پر عمل کرتا اور ہر کام میں اسی سے مشورہ دیتا تھا بزرج مہر یہ سب کچھ دیکھتا اور پرتا کئی بار اس نے نوشیروہ کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن بختک نے اس کی ایک نہ چلنے دی آخر بزرج مہر مایوس ہو کر چکھ ہو رہا انہی دنوں ایک بڑا مشہور خونی اور ڈاکو گرفتار کر کے نوشیروہ کے دربار میں لایا گیا بادشاہ نے اس کا مقدمہ سنا اور حکم دیا کہ ڈاکو کی کردن کلوار سے اڑا دی جائے جب جلاد اسے مارنے کیلئے جانے لگے تو ڈاکو نے کہا حضور میں مرنے کو تیار ہوں لیکن میرے سینے میں ایک ایسا عجیب علم ہے جو دنیا میں میرے سیوہ کسی کو معلوم نہیں اگر میں مر گیا تو یہ علم بھی دنیا سے مٹ جائے گا میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے یہ علم کسی کو سکھا دیں نوشیروہ یہ بات سن کر حیران ہوا اور کہنے لگا بیان کر وہ کون سا علم تیرے پاس ہے جو تمام روح زمین پر اور کسی کے پاس نہیں جہاں پناہ میں جانوروں کی گولیاں سمجھ دیتا ڈاکو نے کہا یہ تو بہت بڑا علم ہے نوشیروہ نے کہا اور بزرچ مہر کو حکم دیا اس ڈاکو کو اپنے گھر لے جائیے اور جانوروں کی زبان سیکھنے کے بعد اس کی گھر میں مرابی جائے بہت بہتر آلی جائے بزرچ مہر نے کہا اور اسے اپنے گھر لے گیا بزرچ مہر کی گھر پہنچ کر ڈاکو کہنے لگا میری شرط یہ ہے کہ چالیس دوست تک مجھے اچھے اچھے کھانے کھلاو بہترین کپڑے پہناؤ میری ہر خواہش پوری کرو اس کے بعد میں تمہیں جانوروں کی زبان سیکھا ہوں بزرچ مہر نے اس کی شرط منظور کی اور ڈاکو کی خواہش کو مطابق کو چالیس روز تک مزیدار کھانے کھلائے اور اچھے اچھے کپڑے پہنائے اکتالیس میں روز بزرچ مہر نے اس سے کہا تیری شرط میں نے پوری کی اب مجھے جانوروں کی زبان کا علم سکھا یہ سن کر ڈاکو نے قہقہ لگایا اور بولا اے بزرچ مہر تو اتنا عقل مند آدمی ہو کر انسان جانوروں کی زبان جانتا ہو بزرچ مہر شرمندہ ہوا اور کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تُو جانوروں کی زبان بلکل نہیں جانتا بلکل نہیں پھر تُو نے شوٹ کیوں بولا صرف چالیس دن کی زندگی کے لیے ہاں میں نے سوچا کہ مرنا تو ہے ہی پھر کیوں نہ خوب کھا پی کر اور اپنے دل کی خواہشیں پوری کرنے کے بعد مرو ڈاکو نے ہس کر جواب دیا بزرچ مہر حیرت سے اس کی طرف تکنے لگا ایسے آدمی سے اس کا پالہ کبھی نہ پڑھاتا وہ بولا اگر تُو سچے دن سے وعدہ کرے کہ آئندہ کبھی ڈاکہ نہیں مارے گا اور نہ خدا کی مخلوق کو ستائے گا تُو میں تیری جان بخشی کے لیے تیار ہوں میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ سے یہ تمام بلیت حرکتیں چھوڑ کر محنت مزدوری سے روز کماؤں گا ڈاکو نے جواب دیا اچھا تُو جہاں چاہے چلا جا میں تُو دے چھوڑتا ہوں ڈاکو بلدرج مہر کو دعائیں دیتا ہوا چلا گیا اس واقعے کے چند روز بعد نوشیروان شکار کھلنے کے لیے نکلا اور ایک ویرانی کی طرف جا پہنسا اس فق بادشاہ کے ساتھ بلدرج مہر اور بختک کے سوا اور کوئی نہ تھا نوشیروان اس ویرانے کو دیکھ کر بلدرج مہر سے کہنے لگا کیسی خوفناک جگہ ہے دور دور تک آدمی نظر نہیں آتا اور نہ کہیں سبزے ہی کا نام و نشان ہے بلدرج مہر ابھی جواب دینے نہ پایا تھا کہ اُلُّوں کا ایک جوڑا کہیں سو اُتا ہوا آیا اور ایک ایسے درخ پر بیٹھ گیا جس کی کوئی شاک بھی ہری نہ تھے آدمیوں کو اپنے قریب دیکھ کر اُلُّ ہو 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 کرنے لگے نوشیروان نے پوچھا کیا تم نے اس ڈاکو سے جانوروں کی زبان سمجھنے کا علم سیکھ لیا تھا جیہاں حضور سیکھ لیا تھا گزر جمہر نے کہا ہمیں بتاؤ کہ یہ اُلُّ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں حضور یہ آپس میں رشتدار ہیں بڑا اُلُّ چھوٹے اُلُّ سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو اپنے بیٹی کی شادی میری بیٹی سے کر دیں تو میں جہز میں ایسے ہی تین میرانیں دوں گا میرانیں دوں گا چھوٹا اُلُّ کہہ رہا ہے کہ تین نہیں دس میرانیں لوں گا تب شادی کروں گا یہ سن کر بڑا اُلُّ بولا کہ گھراتک نوحو نوشیرواں کی بادشاہی قائم رہی تو دس کی جگہ سو بھی رانے دوں گا گزر جمہر کے مو سے یہ باتیں سن کر نوشیرواں کی چہرے کا رم ہو جائے اُدھر بختک دل میں خوش ہوا اس کا خیال تھا کہ اب نوشیرواں گزر جمہر کو ہر دی زندہ نہ چھوڑے گا کیونکہ اس نے بادشاہ کی شان میں گستاقی کی ہے لیکن نوشیرواں سمجھ گیا کہ استاد بلدرج مہر نے اسے قلیوں کی باتیں سمجھانے کے بہانے نصیحت کی ہے کہ اگر میں نے سلطنک قرب دہان نہ دیا تو ایک دن پورا ملک ہی بھی رانہ بن جائے گا اس نے آگے بڑھ کر بلدرج مہر کو سینے سے لگا دیا اور کہا استاد بلدرج مہر آپ نے میری آنکھیں کھول دیں میں اپنا فرض بھول گیا تھا اب اہد کرتا ہوں کہ آئندہ اور افلت نہ کروں گا اس نے مدائن میں آتے ہی اعلان کرا دیا کہ بادشاہ ہر فریادی کی فریاد خود سنا کرے گا اور ظلم کرنے والے کو صدر دے گا اس اعلان کے ساتھ کی بادشاہ نے عدل و انصاف کے تخت پر بیٹھ کر ایسے فیصلے کیے کہ لوگ جسے نوشیرواں عادل کہہ کر پکارنے لگیں چند دن کے اندر اندر ساری قرائیاں مل گئیں اور لوگ بادشاہ کی جان و مال کو دعائیں دینے لگے ٹھیک ہے جنہاں تو یہ تھا ہماری اب تک کی کہانی کا چپٹر اور اگلا چپٹر آپ دیکھ رہے ہیں آنے والا ہے اگلے چس میں امیر حمزہ کی پیدائش یعنی جو کہانی ہے ہماری امیر حمزہ اس میں امیر حمزہ کا کیریکٹر اب اگلے پروگرام میں ہمارے سامنے آئے گا کل تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ